ہمیشہ وہی پیاں جو ٹاماٹر ڈال کے ہم اپنی ڈال مناتے ہیں لیکن آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ ہماری چٹوری چیپ کو کچھ نہ کچھ بدلاؤ یا چینج کی ضرورت ہوتی ہے تب ہی اس کو سواد آتا ہے تو چلیے آج مل کر ڈال کا سواد بدلتے ہیں اور ڈال میں ایسی کچھ چیز ڈالتے ہیں کہ سواد نکھرائے گا اور بدل جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں سواد کا صفح سواد کی مطروں کے ساتھ میں کیسے میں سواد کی مطروں میں شایبو پہ آپ کا سواگت کرتا ہوں اپنی آنس کیچن میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں یہاں پہ ارہر کی دال بینہ ٹاماٹر کی ایک سپیشل چیز ڈال کے آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہ ڈبے میں ایک ہلکی سی بوندے بوندے سے دکھ رہی ہیں یہ دیکھیں گرمیوں کے ٹائم پہ کیا ہوتا ہے کہ دالیں خاص طور سے ارہر کی اور چنے کی دال میں کیڑے جلدی لگ جاتے ہیں تو آپ ان کو سیل پیک مطلب آپ کا ویکیوم پیک ڈبا ہونا چاہیے اس کو آپ اپنے ڈیپ فریج میں رکھ لیجئے کبھی کوئی دال خراب نہیں ہونے والی ہے تو چلیے یہ دال کو ہم کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے دو تین پانی دھولیں گے اور پھر آدھ گھنٹے سوک کریں گے تو سمیہ کی بچت کرتے ہوئے یہ دال آلڈی سوکڈ ہے اب کس نے کہا کہ ٹاماٹر ڈال کے ہی دال بنتی ہے کھٹاس کے لئے آج ہم کچھے آم مطلب کیری کا استعمال کریں گے یہاں پہ میں نے ٹوٹل ڈال لی ہے آدھ کب سے تھوڑا سا زیادہ ہے تو ایک میڈیم سیج کی میں نے کیری کا استعمال کیا ہے زیادہ کھٹا بھی نہیں کرنا ہے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اس کے اندر یہاں پہ کیری کا تو ہم نے چھلکہ لکال دیا ہے اب اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹنا ہے اتنا چھوٹا کاٹنا ہے کہ پتا نہیں چلنا چاہیے کہ ہم نے کچھے آم کا استعمال کیا ہے یہاں پہ کیری کو ہم فائنلی چاپ کر لیں گے جتنا باریک ہو سکے اتنا باریک کر لیجے تو یہاں پہ کیا ہے ہم نے کوکر کا استعمال اور اس میں ڈال دیتے ہیں سب سے پہلے دال اس میں ڈالیں گے پانی پانی کتنا ڈالنا ہے کہ یہ ڈوب جائے اچھی طرح سے یہ گیا نمک یہاں پہ گئی ایک چوتھا ہی چھوٹی چمچ حلدی ایک چھوٹی چمچ لال میچ پاوڈر ایک بڑی الائچی میری فیوریٹ ہے کوئی سی بھی دال میں آپ ڈالو دیکھئے پھر جا دو ہلکا سا کرش کر دیا ایک تیج پتہ یہ دو مسالے ڈال دیجے آپ دال کا ٹیسٹی چینج جاتا ہے اور یہ رہی کیری جو ہم نے فائنلی چاپ کر کے ڈال دی ہے ایک بات کا دھیانک نہ ہے کہ کیری کی ماترہ جیادہ نہیں ہونی چاہی اگر جیادہ ہوگی تو کھٹا پنا جائے گا پریشر ککر کے ڈککن میں پیچھے کی طرف سے ہلکا سا آپ اوئل لگا لیجے ایسا کرنے سے پانی کے چھیٹے فرموارے سے نکل جاتے وہ نہیں نکلیں گے برسن گندہ نہیں ہوگا ایک سے دو سیٹی کے اندر دال اچھی طرح سے گل جاتی ہے تو چلیے اس کو سیٹی لگا لیجے اور یہ دیکھئے یہاں پر لگ بک ایک سے دو سیٹی میں نے لگائی ہے اور جو دھککن ہے اس کا وہ گندہ نہیں ہوا کیونکہ سیٹی کے نیچے کی طرف سے ہم نے اوئل لگایا تھا گیس کا پریشن نکل چکا ہے دیکھ لیتے ہیں دال ہماری کتنی گلی ہے دال ہماری دیکھئے فرس کلاس ہی گل چکی ہے مجھے جو پرسنلی دال پسند ہے وہ یہ ہے کہ دال گل جانی چاہیے لیکن اس کے چنگس تھوڑی سی دکھنے چاہیے مطلب پوری ربڑی کی طرح نہیں بننی چاہیے مجھے تو ایسی پسند ہے کئی لوگوں کو تھوڑی سی جادہ گلی بھی پسند ہے اگر آپ کو تھوڑی جادہ گلی بھی پسند ہے تو تھوڑا در اور سیٹی لگا سکتے ہیں یا اور اوبال سکتے ہیں لیکن مجھے پرفیکٹ لگ رہی ہے میرے ساب سے یہ دیکھئے اب اس کا تڑکہ لگا لیتے ہیں تو یہاں پہ لیا میں ایک تڑکہ پین اور اس میں ڈالیں گے ہم دو بڑے چمز تیل کے آپ چاہیے تو گھیں کا تڑکہ بھی لگا سکتے ہیں تڑکے میں جو جو چیز جائے گی وہ ہم نے سب چیز یہاں پہلے سے ریڈی رکھی ہوئی ہے کیونکہ بہت جلدی تڑکہ جل جاتا ہے تڑکہ کبھی ٹھنڈا نہیں لگا جاتا ہے اس سے ریلیٹڈ ایک بہت ایمپورنٹ بات آپ کو آگے بتاتا ہوں یہاں پہ درس بارہ لیسن کی کلیاں پتلی پتلی سلائٹ کٹلی دو ہری میچ اس کو لما لما سلٹ لے لیا ایک چھوٹا چمز لال میچ پاوڈر ہے ایک چھوٹا چمز جیرہ آدھی چھوٹی چمز سے تھوڑا سا کم ہینگ ہے اور یہ دانے دار ہے اس کا تڑکہ اچھا لگتا ہے اور یہ دو سوکھی لال میچ اور ایک بڑا چمز کسوری میتھی سب سے پہلے سوکھی لال میچ ہلکا سا کرش کرتے ہیں اس کو ڈالتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اس کے کلر چھوڑنے کا اس کے بعد ہی جیرہ جائے گا سوکھی لال میچ نے اپنا کلر چھوڑ دیا ہے تو سب سے پہلے جیرہ یہ گیا جیرہ جیرے کو تڑکنے دو ہلکا سا جب ہلکا سا تڑک جائے انتظار مت کرو کہ یہ براؤن ہوئے گا اس سے پہلے ہی ڈالیں گے ہم لہسون یہ براؤن ہونے کا انتظار کرتے ہیں تو جلنے لگ جاتا ہے جیرے کی خوشبو آگئے جب بھی تڑکہ اگر جیرے کی خوشبو آگئے تو یہاں دیکھیں گیس کی فلم کو میڈیم کیا ہوا ہے جلنے نیچے یہ ساری جیرے پہلے سے تیار ہیں سب کو ایک ساتھ ڈالیں گے ہم جس سے کوئی چیز جلے گی نہیں یہ سب مکس کر دیا ہم نے باقی سبھی چیز ڈالیں گے تڑکے میں آواز آنی چاہیے یہ گیا سارا تڑکہ ہمارا اس میں ایک بار مکس کیا اس کو باس گیس کی فلم کو بند کیجئے اور ایسے تڑکے کی آواز آنی چاہیے یہ جو تڑکے کی آواز آتی نا یعنی بہت ضروری ہے اور جیسے تڑکہ لگایا آپ کبر کر دیجئے خوشبو بنی رہی گی ٹاماٹر ڈال کے تو ہمیشہ ڈال بناتے ہیں آپ اس بار ڈالیئے آپ کچام اور یہ دیکھیں کتنی شاندار خوشبو دار ایک ڈال ہماری تیار ہو چکی ہے اور دھنیا تو جائے گا شردہ انوسار ہر بار کچھ نیا تو اس بار ہم نے ڈال بنائی بلکل الگ انداز میں اس کا ٹیسٹ بھی بہت الگ ہوگا اور آپ کو بہت پسند آئے گا تو کیسے لگی آپ کو آج کی ریسپی جروع بتائیں اچھے لگے تو لائک کریں اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو جروع سبسکرائب کریں تو پھر ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ میں جائے ہیں دوستو